اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گرمیاں کے چھٹیاں پھر پور اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے تو بیٹا آج ہم نے اسلامیت کا دے سیکنڈ کا سمر ٹاسک کرنا ہے تو سیکنڈے کا ٹاسکٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ باتیں مائن میں رکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے انڈیکس میں آج کی ڈیٹ اور ٹاپک مینشن کرنا ہے اور جیسے کہ آپ کو کال بتایا گیا تھا کہ آپ کی نوٹ بکس پر نمبرنگ ہونی چاہیے تو امید کرتی ہوں آپ کی نوٹ بکس پر آپ نے نمبرنگ مینشن کر لی ہوگی تو آج اسلامیت کا سیکنڈے کا ٹاسکٹارٹ کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں رب زدنی علم ترجمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو آج بھرتے ہیں اپنے سیکنڈے کی ٹاسکٹ کی طرف اور بیٹا سیکنڈے کا ٹاسکٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس اچھے والا مالکر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور انگ پین اچھے والا ہونا چاہیے اور بالپین کا استعمال بلکل نہ ہو جیسے کہ کل صفحہ نمبر تیرہ پہ آپ کے مختصر جواب تھے اور امید کرتی ہوں وہ آپ نے اچھے اور صاف سترے لکھ لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے آج ہے آپ کے صفحہ نمبر سولہ پر تفصیلی جواب دیں تو سوال کیا ہے؟ سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہِ آخرت اور اس کے اثرات کو بیان کریں تو بیٹا جب آپ اس کا آنسر لکھیں گے تو جیسے کہ سٹارٹ لیتے ہیں آخرت کے لفظیم آئینی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں ہر پیراگراف آپ نے ایسے ہی آئیزٹیز نہیں لکھنا جیسے کہ آپ کو کلاس میں بھی یہ بات بتائی جاتی رہی ہے کہ لانگ کسچن میں آپ نے ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے تو بیٹا اب آپ نے ہر پیراگراف پر کوشش کرنی ہے کہ اس کی ہیڈنگ منشن کی جائے تو جیسے کہ آپ پہلے پیراگراف پر آخرت کے مائنی کے ہیڈنگ دے سکتے ہیں اس کے بعد اس چپٹر میں ہوزے کوسر کا بتایا گیا ہے تو آپ ہوزے کوسر کے ہیڈنگ دے سکتے ہیں نیکسٹ مقام محمود کا بتایا گیا اس میں مقام محمود کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں آپ اور جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا ہے اور عقیدہِ آخرت اور اس کے اثرات کو بیان کریں تو اب آپ خود نیکسٹ اس کو ریڈ کریں اور ریٹ کر کے اس میں سے دیکھیں کہ اثرات کی ہیڈنگ کہاں آئے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی اور آپ اس ہدایات کے مطابق اپنا کام بھرپور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور بیٹا آپ نے صاف سے طرح نیٹ اور ٹلین لکھنا ہے جتنا آپ صفائی سے لکھیں گے اتنے ہی مارک صدق گین کرنے کے چانس سے آپ کے باس ہوتے ہیں تو لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بھرپور اچھے طریقے سے یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے تاکہ آئندہ آنے والے ٹرم میں آپ کی پرفارمنس بہتر سے بہترین ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے فی ایمان اللہ